آداب آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل ایزوکیشن فار ریولوشن میں خیر مقدم ہے یہ پورا سیریز لے کر چلے ہم لوگ آج اس ویڈیو میں بات کریں گے تھرڈ کیلیف کے بارے میں مطلب تیسرے خلیفہ جو خلفہ راشدیر میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں حیث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہو اگر ان کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں فیملی کے اعتبار سے تو بنو امیہ سے ہیں یہ بات یاد رکھنی ہے مطلب امیت فیملی سے ہیں بنو امیہ اور والی صاحب جو تھے ان کا نام افان تھا اسی لنے کو عثمان ابن افان بھی کہتے ہیں غنی جو ان کو کہا گیا وہ بسکلی ان کے فراخ دلی سے اور بہت امیر ہونے کی بنیاد پر کہا گیا صرف امیری بات نہیں تھی بات یہ بھی تھی کہ اس امیری کا فائدہ دوسرے لوگ تو پہنچ رہا تھا تو یہ ٹائٹل جو غنی ہے یہ بسکلی پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیا اور غنی کہا اس لیے عام طور پر جو ان کو جانتے ہیں ہم اور آپ وہ حضرت عثمان غنی کے نام سے جانتے ہیں پیدا ہونے کے دوبارے سے پھر بات کی جائے تو ان کی پیدائش تائف میں ہوئی تھی یہ بات یاد رکھنی ہے مکہ پیدائش ان کی نہیں ہے ان کے فادر جو تھے والی صاحب بہت بڑے بیجنس منڈ رہے یہ بھی بہت بڑے بیجنس منڈ رہے تو ان کی جو پیدائش ہے وہ تائف میں ہے اور تائف زائر سے بات حجاز کا ایریا ہے اور ایک شہر ہے تائف تو وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی اب جو بات ان کے حوالے سے ہم لوگوں کو آگے کرنی ہیں زائر سے بات ہے سب سے پہلے تو اسلام کے لانے کے دوبارے سے بات کرنی ہے یہ ایک اپنے ٹریڈنگ کیویل کیٹ پر مطلب ایک تیزاری قافلے پر سیریا گئے ہوئے تھے جو سیریا سے واپس آئے 611 کی بات ہے تو 611 میں جب آئے وابس تو حضرت ابو بکر صدیق سن کی گفتگوہین کی بات چیت ہوئی انہیں پتہ لگا کہ کوئی ایک نبی ہے جو اسلام کی بات کر رہے ہیں تو اس سلسلے سے حضرت ابو بکر صدیق سن کی بات ہوئی حضرت ابو صدیق اطانوں نے ان کو کانوینز کیا ان کو منایا کہ آپ اسلام قبول کر لیں اور اسلام قبول کیا حضور پاک صدیق السلام کی پاس آ کر تو یاد یہ رکھنا ہے کہ جو بہت ہی شروعاتی دور میں لوگ مسلمان ہوئے بہت ہی شروعاتی دور میں جو لوگ اسلام قبول کیے ان میں سے حضرت اسمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی ہیں اب اگر ان کی بات کریں ہم لوگ آگے ایک چیز تو جو سکس اینٹ فیفٹین میں فرس مایگریشن ہوا تھا اسلامی ہسٹری میں جو فرس مایگریشن مانا جاتا ہے پرافیٹ محسوسوں کے زمانے میں وہ سکس اینٹ فیفٹین میں ہوا تھا چھے سو پندرہ میں پہلی ہجرت اس میں حضور نہیں گئے تھے لیکن اور صحابہ گئے تھے تو ان صحابی جو لوگ گئے تھے یہاں سے جو اس میں شروع میں اگارہ لوگ تھے مرد اور تین عورتیں تھیں تو اس میں حضرت اسمان غنی بھی تھے اور یہ لوگ مکہ سے حبشہ گئے اب یہاں پر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ حبشہ بسیل تین ناموں سے پکار آیتا ہے ابھی تو اس کو ابسینیا کہتے ہیں یا ایتھوپیا کہتے ہیں لیکن حبشہ کو ہی ابسینیا کہا گیا اسی کو ایتھوپیا کہا گیا ہمارے آپ کے لئے سمجھنا بہت آسان کیوں ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں جیسے ہمارے ملک انڈیا ہے اس کو بھارت بھی کہتے ہیں ہندوستان بھی کہتے ہیں دنیا کی کئی ایسے ملک ہیں اور دوسرے یا تیسرے ناموں سے بھی پکار آیتا ہے اسی طریقے سے افریقہ کا ایک ملک ہے حبشہ اور یہی سے تعلق تھا بلال حبشی کا اسی حبشہ کو ابسینیا بھی کہا گیا اور اسی کو آج کے آج کی ٹائم میں ایتھوپیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر یہ لوگ گئے تھے اچھا وہاں پر جو پورا بیک گراؤنڈ ہے میں پچھلی ویڈیو سے بتا چکا ہوں اس کے بارے میں وہاں سے واپس کیسے آئے وہاں ہوا یہ کہ تین چار سال جب وہ رہے وہاں پر تو ان کا بیجنس وہاں بھی چلنے لگا اس کی وجہ کیا تھا کہ ان کے کنیکشنز تھے اور بڑے بیجنسمنٹ تھے یہ تو چار سال کے بعد تقریبا یہ خبر ان لوگوں کو ملی کہ قریش مکہ کے جو قریش کے لوگ ہیں تمام کے تمام وہ اسلام قبول کر چکے ہیں وہ یہاں سے واپس چلے آئے لیکن جب یہاں آئے مطلب یہ سکس سنے نائنٹین کی بات ہے تو پتہ چلا کہ یہاں پر تو کچھ ایسا ہوا ہی نہیں ہے لیکن خیر پھر یہاں سے گئے نہیں جب حجرت سمانے گنی گئے تھے ہجرت کر کے حبشا تو اس ٹائم ان کے ساتھ جو ہیں مطلب ان کی بیوی کے طور پر وہ حیث رقیہ ہیں حضر پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں خیر وہ بھی واپس آئی تھی اب اگر ہم لوگ آگے کی بات کریں تو ہجرت ہوگا جب ہجرت ہوگا دوسرا ہجرت سیکنڈ مائیگڈیشن جو مکہ سے مدینہ ہوگا یسریب اس کے بارے میں بتا چکا ہوں بہت کچھ آپ کو میں لیکن اب ان کے انڈیویجویل طور پر تناشت ہوں تو جب یہ لوگ گئے وہاں تو پانی کو لیکن بڑی دکت ہے اور آپ سب جانتے ہو کہ ریگستان کے ریم پانی کے دکت ہوتی ہے تو مدینہ میں جو ایک بہت مین کونہ تھا وہ جیوز کا تھا یہودیوں کا تھا اس پر ایک ٹیکس لیزز ہے حضر سمان غنی نے اس پورے کونے کو خریدا اور خرید کے سب کے لیے عام کر دیا without taking any penny بغیر پیسہ لیے یہاں ایک بات یاد اکنی ہے جتنی بھی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہو کوشش کرئے کہ پانی کسی کا نہ روک کیے پانی کو عام کرئے آج پوری دنیا میں ایک لڑائی چلائی جا رہی ہے کہ پانی کو روک دیا جائے آپ اگر مسلمان ہیں تو بحیثت مسلمان آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکانا جائے ٹھیک ہے خیر حضر سمان غنی نے عالم اسلام کو کر بات کی جائے تو بہت خدمت کی ہے بے انتہاں دولت جو ان کے پاس تھی اس کا استعمال کیا لوگوں کو دیا اور اسلام کے فروغ میں اسلام کے سپریڈ کرنے میں اس کو بڑھانے میں اس مشن کو بڑھانے میں جو پرافٹ لے کر آئے تھے اس میں انہوں نے بزبردست طرقے سے کنٹیویشن دیا ہے اپنا اور حضر نے ان کو جو لقب دیا ہے جو ٹائٹل دیا وہ غنی ہے غنی کے مطلب اسمان سکتے آپ کی بہت امیر بھی اور بہت دینے والا بھی دریا دل بھی تو اسمان غنی کے نام سے جانے جاتے ہیں اب آئیے اگلی بات کرتے ہیں حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اگر ٹائٹل کی بات میں خلافت آؤں گا دی یہ خلافت کا کیا معاملہ رہا دیکھ اس سے پہلے کچھ چیزیں سمجھ لیے بہت امپورٹنٹ جو ہیں جو ایگزامنیشن پوائنٹ آفیو کیسے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جیسے کی ایک ان کا بہت خاص ٹائٹل ہے حضر عثمان غنی کا رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا زن نورائن یہ زن نورائن جو ٹائٹل ہے وہ کیوں ہے کیونکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحاب زادیوں سے دو بیٹیوں سے ان کی شادی ہوئی پہلے حضرت رقیہ سے شادی ہوئی جن کا ڈیتھ ہو گیا جب بدر کی لڑائی ہو رہی تھی اس وقت ان کا ڈیتھ ہو چکا تھا مدینے میں تو ان کے بعد ان سے چھوٹی جو بہن تھی حضرت ام قلسم ان سے شادی ہوئی ٹھیک ہے تو دو صحاب زادیوں سے شادی ہوئی تھی تو دو نور کے طور پر یہ لوگ تھیں اس لئے ان کو زن نورائن کہا گیا دو نور والے کہا گیا ایک تو ٹائٹل یہ یاد رکھ نہیں ہے دوسری بات حضرت عثمان غنی کو جامع قرآن کہتے ہیں کمپائلر آف قرآن کہتے ہیں جامع قرآن یہ بات یاد رکھ نہیں ہے کیونکہ جو فائنل قرآن کا جو کمپائلیشن ہوا اور جو آج تمام جبوں پر آپ دیکھتا آپ کو وہ ان کے زمانے میں آکے کمپلیٹ ہوا حضرت عثمان غنی کے ٹائم میں آ کر ٹھیک ہے تیسری بات ان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ حضرت عثمان غنی حضرت علی کرم اللہ جو کی شادی جب حضرت فاطمہ زہرہ سے ہونی ہوئی تو شاید یہ واقعہ سنا بھی ہوگا آپ لوگوں نے بہت سالوں سنا بھی ہوگا کہ ان کو اپنا جو ہے جو جیرہ تھا مطلب جو باڈی آرمر ہوتا ہے وہ ان کو بیچنا پڑا اپنے شادی کے خرچے کے لیے اور مہر دینے کے لیے حضرت فاطمہ کو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس انسان نے خریدا تھا ان کا نام حضرت عثمان غنی ہے اور اس ٹائم میں انہوں نے پانس سو درہم میں خریدا تھا اور پانس سو درہم میں خریدنے کے بعد وہ ایمونٹ دے دیا حضرت علی کو اور پھر وہ جو چیز خریدی تھی انہوں نے ان کی جیرہ اور ان کی جو ہے جو آرمر تھا وہ بھی انہوں نے واپس کر دیا آپ سمجھ سکتے اس کے معنی کیا ہوا ٹھیک ہے تو یہ کچھ ان کے مرتبے تو بہت ہے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ حیاء کی اگر بات کی جائے تو بہت شائی نیچر کے تھے بہت حیاء تھا ان کے اندر ٹھیک ہے اور آپ سب جانتے ہو کہ ایمان کے لیے حیاء کی بڑی ضبورت ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ حیادار تھے وہ ان کے لیے حضور کے ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ان کی حیاء کو دیکھ کر فرشتے بھی شرما جاتے ہیں حید عثمان غنی اب آئیے بات کرتے ہیں کیلیفٹ کے اعتبار سے تو کیلیفٹ میں سب سے پہلی بات تو یہی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ آیا تو انہوں نے جو وسیعت کی انہوں نے کہا کہ یہ چھے لوگ ہیں یہ چھے لوگ جو نام لینے جا رہو ہیں ابھی یہ عشر المبشرہ کے صحابی ہیں عشر المبشرہ سے مراد کیا ہے وہ دس صحابی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی کہ یہ جنتی لوگ ہیں تو ان میں سے یہ جو چھے نام ابھی بتانے جا رہو آپ کو میں یہ چھے لوگ انہی میں سے ہیں انہی دس میں سے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ان چھے میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا میرے مرنے کے بعد جب وہ ان کو اٹیک کر دیا گیا تھا تو تو اس میں ایک نام حضرت علی کرملاو جو ایک نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک نام عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک نام سعد ابن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک نام حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور ایک نام حضرت تلہا رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہ چھے نام حضرت علی حضرت عثمان حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت سعد ابن عبی وقاس حضرت زبیر حضرت تلہا چھے نام ان چھے لوگوں میں سے حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ کسی ایک کو سیلیکٹ کر لینا آپ لوگ اور یہی ہوا ایک لمبی کہانی ہے کافی اس میں ٹویسٹ ہے پوری الیکشنل پروسس میں لیکن مین بات یہ سمجھنا ہے کہ ان میں سے جن کو الیکٹ کر لیا گیا وہ حضرت عثمان غنی ہیں تو حضرت عثمان غنی کی اعتبار سے اگر اب کیلیفیٹ کی بات ہوگی تو ایک بات یہاں سے سنتے چلیے کہ کیلیفیٹ کی شروعات جو ہے ان کی وہ چھے نومبر سکس فورٹی فور سے سٹارٹ ہوگی سکس نومبر سکس فورٹی فور یعنی چھے سو چوالیس اور ان کی شہادت تک سترہ جون چھے سو چھپن سکس ہنڈیٹ ففٹی سکس تک یہ چلے گی خلافت یعنی آلموسٹ ٹویل ویئرز کی خلافت ہے چاروں خلفہ راشدین میں جو چاروں ہمارے خلفہ راشدین ہیں ان میں سب سے لمبا ٹائم پریئڈ رول کرنے کے اعتبار سے ریننگ ٹائم کے اعتبار سے شاسن کرنے کے اگر بات کی جائے تو حضرت سمانے غنی کا ہے یہ بات یار رکھ لیے سب سے لمبی میں آلیڈی بتا بھی چکا ہوں جو ہم نے آپ کو خلفہ راشدین کا ایک تعریف دیا رہا تو لیکن یہاں بھی یہ سنتے چلیے کہ سب سے لمبی ٹائمی اگر بات کی جائے گی رول کرنے کے اعتبار سے شاسن کرنے حکومت کرنے کے اعتبار سے تو حضرت سمانے غنی رضی اللہ تعالی ہوگا ہے جس پیٹرن پر حضرت عمر فادوق چھوڑ کر گئے تھے ایکسپینشن سو رہے ہیں مجید آگے تک لوگ بڑھ رہے ہیں اور زمینوں پر اسلام کا پرچم لہرائے جا رہا ہے یہ سب کچھ چلتی رہی ہیں آخری وقت میں آکے جو ایک سوا سال کا پریڈ ہے بیچ میں آخر میں اس میں آکے کچھ ڈسٹربنس کریٹ ہوا اب یہ ڈسٹربنس کریٹ ہوا اس کے پیچھے بہت سارے تھیوریز ہیں اس میں میں یہاں پر پڑھنا نہیں چاہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن آلٹیمیٹ اس کا یہی ہوا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ان کو شہید کر دیا گیا اب ان کو جو شہید کیا گیا تو نام کے تبار سے اگر بات کی جائے تو ایکزیکٹ نام کے تبار سے ایڈیٹیفیکشن نہیں ہوا آثار تو ملے کی فلا فلا لوگ رہے ہوں گے اس میں لیکن ایکزیکٹ نام کی بات کی جائے تو وہ بات نہیں ایڈیٹیفائی ہو پائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتا تھا کہ ماملہ خیر یہ ایک ڈسپیوٹ بنا حضرت عثمان غنی کی شہادت ایک بہت بڑی ڈسپیوٹ بنی اور اسی کی بنیاد پر آگے چل کے مولا علی کرم اللہ عجوہ کے زمانے میں جب یہ خلافت قائم ہوگی تو سیویل وارز تک ہوں گے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ تینکیو بیری